اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی حقیقت کی جو تحقیق ہم نے کی ہے اس زمن میں آج دوسری قسط ہے آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جادو کی یا سحر کی تاریخی حیثیت کیا ہے یہ کب وجود میں آئی اور برے سغی پاک و ہند میں یہ کیسے انٹروڈیوس ہوئی علماء اس زمن میں لکھتے ہیں کہ سہر کی ابتداء یعنی جادو کی ابتداء کس دور میں ہوئی کس جگہ ہوئی کن لوگوں نے کیا اس میں کچھ وسوق سے کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ انسانی تاریخ جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے تو کسی جگہ کو پن پوائنٹ کرنا کہ اس جگہ سے سٹارٹ ہوا ذرا مشکل ہے کیونکہ جادو جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ریسرچرز نے دیکھا ہے کہ جو آسٹریلیا کے قبائلی لوگ تھے جن کو آپ ایبورجنیس کہتے ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے امریکہ کے قدیم باشندے جو ریڈ انڈینز تھے یا نیڈیو امریکنز ان کو کہتے ہیں ان کے پاس بھی تھی وسطی افریقہ میں آزندے انکیوہ یہ ان قبائلوں میں بھی تھی اسی طرح قدیم مصریوں میں، یونانیوں میں، رومیوں میں، بابل و نینوہ کے باشندوں میں، کالہ ہاری سانیوں میں، مال ڈی پی لوگوں میں، انڈبانی میں، اور کئی جگہ پر فرانسیسی، جرمنی، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، نیپالی، ان تمام علاقوں میں، چینی، برما، یعنی آپ جہاں چلے جائیں، جاپان، جہاں چلے جائیں، اس کا اثر آپ کو ملتا ہے اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے مرتب جناب قاسم محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ علم یعنی کہ جادو ہر زمانے میں، ہر قوم کے افراد کی عقیدے میں داخل رہا اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں قدیم مصر کے پجاری اس دعویٰ پر اپنی عبادات اور مذاہب کی بنیاد رکھتے تھے قدیم مصری، بابولی، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیفتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا ہے یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج برابر جاری رہا ہے اور افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرنے کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے دعووں کو حبشی لوگ عملاً تسلیم کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے رہتے ہیں اسی طرح انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا یہ تو پہلی تو اسلامی انسائیکلوپیڈیا گر ریفرنس میں نے آپ کو دیا اسلامی انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں ہے کہ جملہ معروف مذہبی نظاموں کے تاریخی افتقا کے تمام مدارج میں جادو کسی نہ کسی شکل میں ان مذاہب کا ایک حصہ نظر آتا ہے اگرچہ اس کو دی جانے والی اہمیت کا مرتبہ بے حد متفاوت ہے یعنی اس کے اندر اختلاف رائے ہے لیکن قابل اعتماد ریکارڈ کی عدم موجود کی کے باعث تدوین تاریخ سے قبل کے ادوار میں سہر کے متعلق معلومات بہت ہی محدود ہیں کہ ہمیں پتا نہیں کیونکہ اس معاملے میں کوئی مستنت بات نہیں پائی جاتی کہ آخر یہ کب سٹارٹ ہوئی لیکن ایک چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں غاروں میں پائی جانے والی بیشتر تصاویر پتھروں پر گندہ کی ہوئی تصاویر مجسموں اور ان تمام جگہوں پر ہمیں سہر کے آثار نظر آتا چاہے وہ یونانی اور رونی ہوں یا یورپ کے نصرانی ہوں یا پھر کوئی اور سوسائیٹیز ہوں اسی طرح صحیح معنی میں جادوی منتر اور جادوی زوابط اور ترکیبات کی بہت سی مثالیں ہمیں مختلف تہذیبوں میں ملتی ہیں مثال کے طور پر جادوگروں اور شوبدہ بازوں کو دور بھگانے کا منتر دیوتاؤں آگ نمک اور غلے کو مخاطب کرنے کا منتر اور مردوں کی روحوں کو بلانے کا وظیفہ جسے صاحب ورد زبان کرتے ہیں مصر اور بابل اور نینوہ کی تہذیبوں سے ریکارڈ کیا گیا ہے اس بارے میں پیپرس کے اوراق پر درجہ اول تا چہرم سدی عیسوی کے دور میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یونانی اور مصری تہذیبوں میں منتر جو ہے وہ عام طور پر بہت استعمال کیے جاتے تھے یورپ کے اہد وستہ یعنی یورپین میڈل ایجز میں جادو جو ہے وہ عام طور پر استعمال ہوتا تھا اور جادوگروں کو دھونڈ کر چرچ والے انہیں آگ لگا دیا کرتے تھے تو اتنی سخت سزا تھی یورپ میں جادو کرنے والوں کے لیے کہ ان کو آگ لگا دی جاتی تھی اور انہیں مختلف قسم کے عذیتیں اور سزائیں دی جاتی تھی اور جادو جو ہے وہ بیسیکلی ہرسی ہے یعنی ایک طریقے کی وہ کہتے تھے کہ یہ بدت ہے یہ ایسی ایجاد ہے جسے دین میں شامل نہ کیا جائے اس لیے اس کے خلاف سخت سے سخت اقدام کرنا چاہیے تو بہرہر اس زمن میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں لیکن ان تمام ڈیٹیلز کو سامنے رکھ کر سٹڈی کرنے کے باوجود یہ بات سامنے لانا بہت مشکل ہے کہ آخر اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی کیونکہ یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے چاہے آپ انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا دیکھ لیں اس کی تاریخ کے لیے یا کوئی اور سورس دیکھ لیں لیکن کوئی بات اس زمن میں ہتمی طور پر نہیں کی جا سکتی اب برے صغیر پاک و ہند میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے پہنچی یہ جادو جس کو آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کچھ لوگ اسے کالا جادو کہتے ہیں کچھ لوگ جادو کہتے ہیں تو اب یہ یہاں تک کیسے پہنچی اس بارے میں ہم ایک دفعہ پھر اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے مصنف جناب محمد طاہر صاحب سے رجوع کرتے ہیں وہ اس زمن میں کہتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جادو کی ابتداء ایران کی زمین سے ہوئی ہے یہ بات مشہور بات ہے لیکن اگر اس کی سند کوئی نہیں ہے کہ واقعی ایران ہی سے ابتداء ہوئی ہے لیکن جن علاقوں میں پاکستان اور ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش وغیرہ کی علاقے ہیں یا عرب وغیرہ کی جو علاقے ہیں اس قطعے میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ اس قطعے میں جادو کی ابتداء ایران سے ہوئی اور وہیں سے یہ علم برے صغیر پاک و ہند میں بھی آیا اور وہیں سے علم بلاد عرب میں بھی پھیلا قدیم ایران میں ایک قوم ہوا کرتی تھی جس کو مگ کہتے تھے اور یہ آتش پرست قوم تھی سنسکرٹ میں جادو کو مائی گگ یعنی مگوں کا علم کہتے ہیں تو اس بات سے بھی ہمیں یہ بات کا جو ہے پروف ملتا ہے کہ واقعی اس کا تعلق جو ہے وہ مگوں سے رہا ہوگا اس لیے اس کا نام ہی ہے سب بیان کیا جاتا ہے جیسے انگلیش میں بھی اس کو میجک کہتے ہیں جس کا بھی مگ سے ہی تعلق ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایران سے جب یہ مگ قوم ہندوستان آئی تو جادو کا علم بھی اپنے ساتھ لائے پھر ان سے ہندوستان کے باشندوں نے اسے سیکھنا شروع کیا جس سے وہ لوگوں کو کرشما دکھا کر لوگوں کو کنونس کرتے قائل کرتے امپریس کرتے زمانہ قدیم سے باشندگان ہندو پاک میں سے خنود کے نزدیک سہر کو ایک خاص اہمیت اور شورت حاصل رہی آج بھی وہی لوگ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو اسے ہندو مذہب کا جس قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک ہٹ یوگ سہر کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی چار یوگیوں میں سے چار یوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے جو ہٹ یوگ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جبر ہٹ زد اور زبردستی خالق کائنات تک پہنچنا تو یہ حوالہ جو ہے جادو کی حقیقت اور اس کا قرآنی علاج صفحہ ہنڈرڈن ٹوئن سے ہنڈرڈن ٹرڈی ٹو میں یہ آپ کو مل جائے گا یہاں ہم نے اس کو کنڈنس کر کے جمع کیا ہے جناب محمد طاہب کی یہ تصنیف ہے مذکورہ بلا الفاظ ماغی یا میجی جس سے میجک نکلا ہے کی تحقیق میں انسیکلو پیڈیا بریٹینکا میں مذکور ہے کہ لفظ ماغی یا میگس کی جمع ہے یہ ایک ایرانی قبیلہ تھا جو مذہبی رسومات اور پوجہ وغیرہ کے لیے مختص تھا اسی سے لاتینی لفظ میگوئی ہے اور اس کی اصل بھی ایرانی ہے اسی سے لفظ ماجک بھی نکلا ہے اس بارے میں اختلاف ہے کہ ماغی قبیلہ ابتدا ہی سے زورستیرین تھا زرتشت تھا آتس پرشت تھا یا کی نہیں ماغی یعنی کہ سیلویسٹ پارسی اور ساسانی ادوار میں ایک مذہبی طبقے کے طور پر جانا جاتا تھا زرتشتی مذہبی کتاب آوستہ کا آخری حصہ شاید اسی سے ماخوز ہے پہلی صدی عیسوی کے بعد سے یہ لفظ بالخصوص بابل کے جادو دروں اور پیشن گوئی کرنے والوں کے لیے شامی لہجے میں مگو سائی کی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے تو یہاں تک انسائیکلو پیڈیا بریٹینکا کا کلاب اسی طرح مشہور انگلش ڈکشنری کیسل میں ہے کہ میدیس اور ایرانی جادوگر یا ان کے پجاریوں کی ایک قوم کا رکن میگس کہلاتا تھا تو یہ کیسل انسائیکلو پیڈیا ڈکشنری ہے انگلش کی اس کا صفحہ نمبر ایٹھ ہنڈرٹ ان ففٹی ون پر اس کو یوں بیان کیا کیا ہے شواہدات تھے جو ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کیے اس زمن میں کہ آخر اس علم کی ابتداء کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی کب ہوئی اور اس کے پیچھے کون ہیں تو زیادہ تر شواہد یوں ہی ملتے ہیں کہ ایرانیوں کے مگوں نے اس کو ایجاد کیا اس لیے تمام زبانوں میں جن کا ہم نے مشاہدہ کیا وہاں پر یہ جو لفظ ہے یا چھے وہ میجک کے فارم میں ہو یا مگوں کے علم کے فارم میں ہو یہ جڑ کر انہی تک پہنچتا ہے تو بہرحال انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں کچھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ممالین اللہ البلاغ